السلام علیکم آج میں آپ کے لئے چکن ملائی ہانڈی کی ریسیپی لے کر آئیں گے زبادت ریسیپی ہے بہت ایزی ریسیپی ہے جھٹ پر بن جائے گی ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور برابر میں دیئے گئے بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی نوٹیفکیشن ریسیپی کی سب سے پہلے آ جائے اب آتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف تو یہاں پر میں نے بولنیس چکن لیے 500 گرام اگر آپ چاہیں تو چکن پریس کا بھی لے سکتے ہیں اور بولنیس چکن بھی لے سکتے ہیں اور کالی میشو کا پوڈر لیا ہے یہاں میں نے 2 تی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے میں نے 2 تی اسپون بھناوا پساوا زیرہ لیا ہے 1 تی اسپون نمک لیا ہے 1 تی اسپون باری کٹ لیں آپ یا پھر اکرائش کر لیں اس کو ہری مرچوں کو اور یہ 1.5 تی اسپون لیمن جو جائے گا 3 تی اسپون کریم جائے گی ہاف کپ دہی جائے گا ہاف کپ اچھی طرح سے کریں گے اس کو مکس اب جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ ایک گھنٹہ تو آپ نے ضرور رکھنا ہے اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ گزر جانے کے بعد ہم نے 1 تی اسپون کے جتنا آئل لیا اس کو چاروں طرف پھیلا دیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد گریز کرنا ہے بس اس کو اور پھر اس کے بعد ہم نے میری نیشن کی بھی بوٹیوں کو اس پر رکھ دینا ہے جب سب بوٹیاں آپ رکھ دیں گے تو پھر آپ نے اس کو ٹرنٹ کرنا ہے جب اچھا کلر آ جائے تو بہت اچھے کلر آنے تک اس کو فرائی کریں گے دیکھیں آپ اچھی طرح سے یہ فرائی ہو چکی ہیں گولڈن کلر بھی ہو گیا ہے اور کہیں کہیں اس کے کونڈ کنارے جو ہیں وہ تھوڑے سے بھلائیں گے تو اب ان سب کو ہم نکال لیتے ہیں اب اسی پین میں ہم نے ون ٹیبل اسپون اوائل اگین ڈالنا ہے اور اسی میں ہم نے شملہ مجھ ڈالنی ہے ایک کپ اور پیاز ڈالنی ہے ایک کپ اور دیکھ لیں آپ کیوز کی شکل میں کٹی بھی ہے اس کو کرنا ہے بس ایک منٹ تک فرائی ایک منٹ فرائی ہونے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور ایک برطن میں پھر ہم نے فائل رکھی اکویلہ رکھا اور اس کے اوپر آئل گی رکھا اس کو تین منٹ تک ہم نے اس کو سپوک دینا ہے تین منٹ کے بعد پھر نیکس پروسس کریں گے اس کے بعد ہم نے بادام یا پھر آپ نے کاجو لینے نہ ہے پندرہ سے بیس عدد پھر یہاں پر آپ نے خشخاش لینی ہے ون ٹیبل اسپون مکھن لینا ہے آپ نے ون ہنڈیڈ گرام بس اس کو میل کرنا ہے بہت سی لو آج پہ پھر اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاس کا پیس بنا لیا تھا اس کو ہم نے صرف تین سے چار منٹ تک فرائی کرنا ہے چار پانچ منٹ گزر جائیں گے اور آئل سیپلٹ ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں صرف ادھرک ڈالنی ہے باریک کٹی وی اور ہری میرچے ڈالنی ہے ون ٹیبل اسپون باریک کٹی وی بادام کا اور خشخاش کا پیس ڈالنا ہے اس میں جو ہم نے ابھی پیسا تھا تین منٹ تک کریں گے اس کو کوک کالی میرچے کو پوڈے اور ہاف ٹی اسپون بھناوہ پیسا وزیرہ ون ٹی اسپون نمک جائے گا اس میں ہاف ٹی اسپون نمک آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ ہاف سے ون ٹی اسپون اس میں ایٹوپی کر سکتے ہیں دہی جائے گا ایک کپ اچھی طرح سے کریں گے اس کو مکس اور تین منٹ تک اس کو ہم نے پکانا ہے تین منٹ کک ہوگا تو آئل سیپلٹ ہو جائے گا پھر اس میں ہم نے آدھا کپ دودھ ایٹ کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو یاد اکنا ہے کہ اگر آخر میں اور جب آپ چولہ بند کر دیں تو اس کے پاس یہ گاڑی ہو جائے تب بھی آپ دودھ ہی ایٹ کر سکتے ہیں پھر ہم نے ون تھرڈ کپ اس میں کریم چیز ایٹ کریے آپ کریم بھی خالی ایٹ کر سکتے ہیں اور کریم چیز بھی اس کے بعد ہم نے یہ پوٹیاں اور شملہ میچ اور پیاز اس میں ڈال دینی ہے جو ویجی ٹی اور چکن تھی پھر اچھی طرح سے کریں گے اس کو مکس اور اس کے بعد اس میں ہم نے کسوری میچی ڈرائے والی ون ٹیبل سپون ڈالنی ہے اچھی طرح کریں اس کو مس اور ڈھک کے ہم نے اس کو ایک دو منٹ بس کک کرنا ہے تاکہ سب فلیور آپ اس میں انہینس ہو جائیں پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو بہت عبادر ریسی پی جھٹ پر بن جانے والی ہمیز کرتی ہوں آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ